موسیقی اسلام علیکم مائیوٹو فیملی ویلکم بیکٹو آور نیو ویلوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہوں گے تو آج میں بور رہی ہوں آپ لوگوں کو فید سے اگر آپ لوگوں نے اماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے جائے گا اور اگر آپ لوگ یہ والا ولوگ فیضوک پہ سے دیکھ رہے ہو تو سیم نے وہاں پہ بھی ہے مہسی بنجی ولوگ پلیز وہاں پہ ہمیں فالو کیجئے گا وہ جلدی سے جلدی ہمیں وانکے کروائے گا تو جیسا کہ کل کے بلوگ میں میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ اس فراغوں کے نا ڈیزائنگ کو کرنا ہے کوپی اور دوسری فراغ پہ اس پہ پیسٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے کیا کریں گے کیا پروسس رہتا ہے کیسے ورک ہوتا ہے تو وہ آج میں کمپلیٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ٹریس کور جو کہ فراغ پہ بچھا دیا ہم نے یہاں پہ میں فولڈ کر رہی ہوں تاکہ جو بیچ کا سینٹر ہے نا وہ اچھے سے آ جائے اور گلہ ہمارا الٹا نہ بٹ جائے تو یہاں پہ میں ہم دیکھو گلہ گلے کا ڈیزائن لے رہی ہوں پہلے پہلے نا یہ مین چیز ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا گلہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہے تو یہاں پہ دیکھو سیزر رکھی میں نے اور پلاس رکھا نا باری کوئی چیز رکھنے پڑتی ہے تاکہ جو ٹریس کور ہے وہ اب ادھر ادھر نا کے لئے اگر ایک بار یہ ادھر ادھر ہل گیا نا تو ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بھکھر جائے گا جب ہم پیسٹ کریں گے یہ ڈیزائن کو کسی دوسرے پہ تو وہ گلہ الٹا پڑ جاتا ہے میں بھی آپ لوگوں نے کبھی کبھر دیکھا ہوگا کوئی ورک کرواتا ہے اور اس کا جو گلے کا ڈیزائن ہے یا بارڈر کا ڈیزائن ہے کچھ بھی وہ الٹا جیسا ہوتا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ الٹا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھو میں پیسٹ کرنے میں لگ گئی ڈیزائن تو بہت مشکل کام ہے کوئی کسی بھی کام کو آپ آسان مت سمجھو یہ نا میں بچپن میں نا کرتی تھی بچپن کیا بھولو میں شادی سے پہلے تک کرتی تھی شادی کے بعد میں نے نہیں کیا وہ ممی کی حلب کے لئے کرتی تھی میں اس کو نا یہ دیتی تھی کر کے ٹریس کور بنا کے دیتی تھی کیونکہ ممی جو ہے وہ کسٹمائز کپڑے لیتی ہے جس کو بھی بنانے ہوتے ہیں آرڈر پہ یا نا ڈیزائن کروانا ہوتا ہے اپنے کپڑے لاتے ہیں وہ یہاں نا ترال کے لوگ لاتے ہیں ممی کے پاس اور ممی ان کو کڑائی کر کے دیتی ہے تو یہاں پہ جو کسٹمر ہے وہ شاید ہماری سبسکرائبر بھی ہے تو انہوں نے یہ جو فراک میں نے بچھایا ہے نا یہ میری چھوٹی سسٹر کا ہے ممی نے بنایا تھا اس کو ڈیزائن تو ان کو وہ بہت پسند آیا تو انہوں نے سیم یلو کلر ایسا ہی فراک لایا اور ممی کو بلا مجھے ڈٹو ایسا ہی ورک کرو مجھے ڈٹو ایسا ہی نا یہ کام بھی کر کے دیتو تو یہاں پہ دیکھو میں نے کمپلیٹ کر لیا کتنا مشکل ہوتا ہے نا لگ بگ مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ میں بیچ بیچ میں اٹھی بھی کیونکہ میں نا جھکنے سے تھک جاتی ہوں یہ دیکھو میرے ہاتھ کیا حال ہوتا ہے کوئی کسی بھی کام کو آسان مست سمجھو کوئی بولتا ہے یہ آسان ہے وہ آسان بولتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے تو یہ نہیں کہنا ہم وہ بھی کام کریں گے یہ بھی کام کریں بہت بہت زیادہ بہت میری عادت ہے میں کرتی تھی اس لئے میں نے کیا تو یہ دیکھو اب ہمیں پتہ ہے اس کو کیا کرنا ہے اب ہمیں نیڈل لینی ہے کوئی بھی آپ کے پاس ہجاب پن ہے آپ کے پاس نیڈل ہے کوئی بھی چیز ہے یہ دیکھو یہ میری نیڈل لے لی اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کو نا ڈوٹس کرنا ہے اس جزائن کے اوپر اوپر سے یہ دیکھو کچھ ایسے تو یہ ہمیں سب کو کرنا ہے سارا ہمیں ایسے ہی کرنے اور پھر اس کے بعد میں بولوں گی ہمیں کیا کرنا ہے ویل یہ ہے اس وراغ کا دوسرا دن تو یہاں پہ دیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو دوسرے فراغ پہ پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ممی آگئی تو میں اب ویڈیو بڑھا رہی ہوں اپنا تو یہ دیکھو کچھ ایسا اس کو بچھانا ہے گلے پہ اور اس پہ ڈالنی ہے وہ کلر جیسا ہوتا ہے ویڈ کلر ممی یہاں پہ لے رہی ہے اس کو ڈالنے کے لیے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ پاورڈر جیسا ہوتا ہے وہ کلر اور اس پہ اس میں ڈالنا ہوتا ہے مٹی کا تیل تو میں دکھاؤں گے آپ لوگوں کو تو یہاں پہ ممی نے چھوٹی سا پلاسٹک کے باؤن میں وہ کلر لیا اور مٹی کا تیل اس میں ڈالا ہے اور کسی بھی کورٹن کی مدد سے یا کسی بھی فیبرک کی مدد سے اس پہ ڈباتی ہے اور اس پہ یہ ڈمی فیلاتی ہے وہ بہت کم ہی ڈالنا ہوتا ہے تاکہ جو میں نے ڈاٹس کیے اس سے تو وہ کلر نیچے نیچے جاتا ہے اور نیچے کیا ہوتا ہے وہ دیزائن بن جاتا ہے تو شاید آپ لوگوں کو پاتا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے سکونز میں آتے تھے با آورڈور کشمیر کے لوگ اور کوپی نا جیسی وہ ٹریس کور جیسی کوپی ایسی ہی سیم ایسے ہی اس پہ برڈز بنے ہوتے تھے اور ہم گھر پہ اس میں کلر کچھ ڈالتے تھے اور گھر پہ کوپی پہ پیسٹ کرتے ہیں می بھی آپ لوگوں کے سکول میں آیا ہوگا تو مجھے نے وہی یاد آیا تو ہم وہ ان سے کوپی بھی اس تیس روپے کی خریدتے تھے اور گھر پہ کوپی پہ ایسے ہی برابر کرتے تھے تو مجھے بولنا شاید آپ میں سے کسی نے وہ کاپی خریدی ہوگی ان سے یا نہیں تو یہاں پہ آپ پلازو پہ بھی اس نے بولا تھا بوٹی بنانے کے لئے تو یہ دیکھو ممی بوٹی اس کو بنا کے تھی تو یہ پیسٹ کر رہی ہے یہاں پہ تو یہ کچھ ایسے ابھی نہیں دیکھے گا آپ لوگوں کو اچھے سے کیونکہ ابھی گیلا ہے یہ ابھی سکھانا ہے اس کے بعد اس کو ورک کرنا ہے بہت لنگتی پروسس ہوتا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ نا دوسرے پلازو کی دوسری سائڈ سے سیم کرنا پڑتا ہے ہلنا نہیں ہونا ہلنا ڈلنا نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے پھر نا جو لکھ ہوتا ہے کپڑے کا وہ خراب ہو جاتا ہے جب الٹا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے رکھ لیا اس کو سیڈیوم پہ نا یہ سے سکھانے کے لئے کیونکہ اس میں نا مٹی کے تیل کی سمیلاتی ہے ویل یہ والا وراغ جو ہے اس کا تیسرا دن ہے تو یہاں پہ ممی نے کلر نکال کے رکھے چھوٹی کا فراغ بچھایا ہے اور سیم ایسی کلر نکال کے رکھے ہیں اس نے کیونکہ کسٹمائز ہے ان نے بولا ہے کہ مجھے برابر ایسا ہی چاہیے تو ویسے ہی ممی کلر نکال رہے جیسے اس پہ کیا ہے اور یہاں پہ ممی نے کر لیا بسم اللہ تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا جو ممی نے کلر ڈالا نا کل اس پہ جو پیسٹ کیا تو دیکھو اس کی فنگرز کو کیا ہوا ہے تو یہ نا اسی سے ہوتا ہے کیونکہ مٹی کے تیل سے ہوتا ہے یہ اور ہاں کو یہ نا اگر آپ میں سے کسی کو ترال سائٹ سے نا کسٹمائز فیرن یا کسی سوٹ کو یہ ایک آریور کروانا ہو تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ممی کر رہی ہے کام اور جلدی جلدی مجھے بلایا آجا اگر اٹھانا ہے بلاک تو اٹھا ورنہ میں کر دوں گی سٹار تو میں جلدی آئی اٹھانے کے لئے کیونکہ میں نے پہلے سارے سٹار پس اٹھائے تھے اگر یہ نہیں اٹھاتی تو مجھے سب کو ڈلیر کرنا پڑتا پھر تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ابھی نا دیکھ رہی ہوں میں آپ لوگ بھی دیکھو کیسا ہوتا ہے کوئی بولتا ہے نا مہنگا دیا ہے اس نے اتنا لیا افسور کا اتنا نہیں ہوتا تو ہوتا ہے کچھ بازار سے آتے ہیں وہ پتہ ہے کچھ مشین ورک ہوتے ہیں کچھ اچھا ورک نہیں ہوتا ہے ہینڈ بھی ساپ نہیں ہوتا داگیں نکلتے ہیں تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ممی نے اس کام کی ایکسپورٹ ہے ممی نے لگ بگ دس بھارہ سال کی عمر سے یہ کام سیکھا ہے تو یہ دیکھ ہی سکتے ہو آپ میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ لوگ سب ما شاء اللہ کہنا پھر ممی کو ناظر لگتی ہے تو دیکھتے جاؤ میں بھی دیکھ رہی ہوں میں اتنی زیادہ تھک گئی تھا میں ممی کو ویڈیو اٹھا آتی تھی ممی بول رہی تھی بار بار میرا کیمرہ میرے سامنے لا رہی ہو تو میں کیسے کام کروں تو پھر میں نے ٹائم لے پس پہ رکھ لیا جلدی جلدی ہو جائے گا آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے ورنہ اتنا بھی جلدی نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ میں نے آئیستہ رکھ لیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ دیکھ لیجے اور ہاں میں نے سوچ رہی تھی کہ upcoming vlog اس میں کچھ نہ changes آ جائے کوئی چیلنج والا vlog ہم کرے تو آپ لوگ کومنٹ میں کوئی چیلنج دے دو دیکھتے ہیں ہم کر پائیں گے یا نہیں تو یہ دیکھو final look اس کا دیکھو کیسا ہے اور یہ جو black ڈاٹرز ڈالتے ہیں اس سے ہائلائٹ جیسا ہوتا ہے وہ نکھر کے آ جاتی ہے یہ جو بیچ بیچ میں انہوں نے black ڈاٹرز ڈالی ہے دیزائن دیکھو اسے کتنا نکھر کے آیا ہے تو hope کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو پلیز ہماری چینل کو like, share اور subscribe کیجئے گا اور ہے more than میچے لگتا ہے 90-80% but subscribe نہیں کرتے ہیں vlog دیکھتے ہیں subscribe نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا جاتا ہے یا مجھ سے کوئی دشمنی یا وہ haters ہیں تو پلیز جلدی سے کیجئے کیونکہ میں 10 kk ویٹ کر رہی ہوں تو vlog کو بھی یہیں پہ کروں گی and پھر ملیں گے اللہ حافظ